ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں چار روپے کی کمی ہوئی ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر تین سو ایک روپے پر فروغت ہو رہا ہے انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے اناسی پیسے کم ہوکا تین سو ایک روپے سولہ پیسے کا ہو گیا پاکستان ساکر ایکچینج میں ایک سو سنتالیس پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے ان وجہات کے بارے میں جان لیتے ہیں ہمارے نمائدے ہمارے دالب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے داگاہ کیجئے ڈالر کو کافی استحقام ہوا ہے اور ہم نے کچھ عوام سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ کچھ ایکسینج کمپنیاں وہ ڈالر خرید نہیں ہے مطلب یہ ایکسپیک کیا جا رہا ہے آگے کہ ڈالر کی قدر مزید کم ہو سکتی ہے یعنی روپیا مزید مستحقم ہو سکتا ہے جب سے ہم نے یہ کریک ڈاؤن دیکھا ہے تقریباً اوپن مارکٹ میں ڈالر قدر میں تیس روپے کمی آ چکی ہے اور ڈالر سستہ ہونا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایمپورٹن ملک جہاں آئل پیٹرول ایمپورٹ ہوتا ہے تو آنے والے دنوں میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ڈالر کم ہوگا تو ایمپورٹن جو کاسٹ ہے فیول کی یا کروڈ آئل کی پیٹرول اور ڈیزل کی یہ بھی سستی ہوگی اس کے ساتھ ہم سٹاک مارکٹ کے بات کریں تو آج سٹاک مارکٹ میں ہم نے دیکھا ہے تقریبہ 147 پوائنٹ کی کمی ہوئی ہے آج انویسٹرز نے منافع بک کر رہا ہے اور جب بھی انویسٹرز نے منافع بک کر رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہ کہا جا رہی ہے کہ جب سیاسی میدان میں کوئی بھی غیر یقینی صورتحال دیکھتے کہ وہاں سے کوئی نیگٹیف خبر آتی ہے تو انویسٹرز تھوڑے طرح محتاط رویہ اختیار کر لیتے ہیں اور کم مارجن پر اپنا شیئر بیچ کے پروفل بک کرتے ہیں لیکن شکریہ آپ کا ہواد